اللہ الرحمن الرحیم قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت مبارک ہے قربانی کا مقصود اللہ کی محبت ہے اور اپنی خواہش کو قربان کرنا یہ قربانی ہے اس لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو اسمائیل علیہ السلام کی گردن پہ چھوڑی رکھی وہ نظر تو یہ آتا تھا کہ اسمائیل پہ چھوڑی ہے اسمائیل علیہ السلام کی محبت پہ چھوڑی تھی کہ اللہ تیری محبت میرے سینے کے اندر اسمائیل علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہے اس لیے قربانی انہیں کی یادیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام قربانی کو اتنا پسند فرماتے تھے اور اتنا آپ نے احمد کو اس کی ترغیب دی ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ صاحبِ استداد ہے صاحبِ نصاب ہے وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا یہ معمول مبارک تھا کہ جنابِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے اور جنابِ علی دو میڈے خرید کے لاتے تھے اور ایک اپنی طرف سے قربانی فرماتے ایک امت کی طرف سے قربانی فرماتے اور یہ اکابرین کے اندر بھی یہ معمول چلا آ رہا ہے ابنِ سراج رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ ہیں تو وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی طرف سے کرتے تھے جب بھی قرآن شریف ختم کرتے تو حضور علیہ السلام کو اس کا حدیہ فرماتے تھے وہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو حدیہ فرماتے تھے یہ معمول چلا آ رہا ہے اس لئے کوئی بھی مندہ اپنے والد کے طرف سے والدہ کی طرف سے مرہومین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اور وہ نفلی قربانی کی نہیں جائے گی ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے اور واجب جو قربانی ہے وہ اپنی طرف سے ہوگی واجب قربانی کے لئے مسلمان ہونا آزاد ہونا صاحبِ نصاب ہونا مقیم ہونا یہ ضروری چیزیں ہیں اس کے لئے اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تریس سٹھ اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے زہبہ کی ہے اور روایت کے اندار رہتا ہے ہر اونٹ کی یہ خواش ہوتی تھی کہ میں جلدی سے جاؤں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی کے نیچے آؤں تو پھر قربانی کا گوشت کھانا یہ بھی عبادت ہے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کا گوشت کھایا پھر تریس سٹھ اونٹ زہبہ فرمائے اور ہر اونٹ کا گوشت کچھ نہ کچھ آپ نے استعمال فرمائے اس لئے قربانی کو اپنے ہاتھ سے زہبہ کرنا بندہ سیکھے اس کو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مبارک عورت بھی اپنے یعنی ہاتھ سے قربانی کر سکتی تکبیر اگر قسائی قربانی کر رہے ہیں زہبہ بھی وہ کر رہے ہیں اور ان کو ذمہ داری لگائی ہوئی ہے تو بندہ پاس کھڑا ہو ان کو تکبیر یاد کروائے پاس کھڑے ہونے والے بھی تکبیر کہیں پاس کھڑے ہونے والے بھی تکبیر کہیں اچھی بات ہے یہ اور یعنی یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں بندہ غریب ہے تو اس کو میں ایسے کرتا ہوں کہ پیسے دے دیتا ہوں قربانی اس پہ واجب تھی کہتا ہے کہ میں کچھ پیسے اس کو دے دیتا ہوں بیس ہزار ہے چالیس ہے پچاس ہے لاکھ ہے دو لاکھ ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور اپنی طرح سے سمجھے کہ میں نے یہ قربانی کر دی اس کو غریب کو دے گا ایسا نہیں خون بہانہ ضروری ہے اللہ کو خون بہانہ پسند ہے اس لیے یہ قربانی ہی کرنا ضروری ہے آج کے لئے یہ بڑی بات چلتی ہے کہ وہ اتنا جانور زبا ہو رہا ہے یہ اگر غریبوں کو یہ دے دی جائے اتنے پیسے تو ان کی غربت ختم ہو سکتی یہ اللہ کا عمر ہے اللہ کی عمر کو جیسے بندہ حج کرتا ہے حج فرض ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں حج فرض ہے اب ایک بندہ حج کے لئے نہیں جاتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو آٹھ داس لاکھ روپے ہیں جو ابھی ان دنوں میں تو کافی پیسے خارج ہوتے ہیں تو میں کسی غریب کو دے دوں اس کی بچی کی شادی کر دوں تو یہ درست نہیں ہے حج اس پہ فرض ہے وہ اس کو فرض ادا کرنا ہوگا ایسی قربانی واجب ہے اس کو یہ ادا کرنی ہوگی قربانی ہر حال کے اندر یہ ملت ابراہیمی کی بہت بڑی شان ہے یہ بہت بڑا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ اس بھرکت مہینے کی ہمیں بھرکت نصیب فرمائے بڑی چونکہ اس ہے جو ذلحجہ کے دست دن ہیں یہ رمضان اور مبارک کے بھی دنوں سے زیادہ افضل گنے گئے ان میں عبادت کرنا اللہ کو راضی کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے اس لئے اس میں اللہ تعالیٰ نے جن جن کو توفیق دی ہوئی ہے جو صاحبی استداد ہیں اب اسے وہ اپنی یعنی قربانیوں کے طرف نگاہ رکھیں اور بعض لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم کرزہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں کرزہ لے کے بھی بندہ قربانی کر سکتے ہیں کرزہ لے کے بھی کر سکتے ہیں ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرا مہینہ کا اتنا خرچ ہے میں شادی بھی آبے جاتا ہوں میں اتنے وہاں پیشے اڑا دیتا ہوں میں اتنے خرچ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک قربانی خریدتا ہوں اس کو کیا آپ دے اس کو کرنی چاہیے جو غریب ہے وہ تکلف بھی نہ کرے اس کے اندر تکلفات کے اندر بھی نہ پڑے کہ اس کا طاقت ہی نہیں ہے اور ادھار لے کے اس نے وہ جانور تو خرید لی ہے ادھار سے لے لی ہے لیکن ابھی وہ زبا کر رہا ہے اور اگلے دن اس کے کرز کھان جو ہے وہ اس کے دروازے پہ آئے ہوئے تو یہ بھی درست نہیں ہے اس میں تکلف بھی نہیں کرنا ہے کوئی کیا سمجھے گا کہ اس میں پپا نہیں کی نہیں اللہ نے طاقت دی ہوئی تو پیچھے نہ آتے اور اگر استعداد نہیں ہے تو پھر گمرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ میں یہ کتن ہے جو بجھے پہ آتے رہتے ہیں اللہ سے دعائیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ